اسلام علیکم ناظرین ابھی ایک ٹویٹر میں نے دیکھا اور بہت افسوس ہوا عالمی قانون ہے کہ کسی کے مذہب کسی کے دین پہ کسی کے عقائد پہ کسی کے جذبات کو مجرور نہیں کرنا لیکن بھارت والوں نے یہ شاید قانون سنا نہیں پڑھا نہیں سنا نہیں اکثر اور بیشتر ماں سے اس قسم کی بےہودہ بےہودہ کلمات بےہودہ باتیں بےہودہ پیغامات آتے ہیں یار ہمیں تو تعلیم یہ دی ہے ہم مسلمانوں کو اور یہ تعلیم بھی ہمارے آقا حضور پر نور حضرتنا سیدنا مولانا محمد نبی باللہ رحمت اللہ العالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت کی ہے کہ سب سے پیار کرو کہ جنگ کا بھی یہ اعترام بتایا ہے کہ کسی کی عبادتگاہ خراب نہ کرو کسی کی عبادتگاہ نہ جلاؤ تم لوگ کون لوگ ہو تم پہ نہ دنیا کا کوئی اثر ہے نہ دین کا کوئی اثر ہے تم مسلمانوں کے جذبات سے کیوں کھیل رہے ہو تم آگ سے کھیل رہے ہو میرے نزدیک تم کتے ہو اور میں کتوں سے معذرت خواہوں میں ان سے شرمندہ ہوں کہ ان کا نام میں تجھے دے رہا ہوں وہ تجھ سے کہیں بہتر ہیں کیونکہ وفادار تو ہیں تجھ میں تو وہ بھی نہیں ہے عقل بھی نہیں ہے بے آیا بے شرم کوئی سوچو سمجھو تم کسی کے جذبات سے کیسے کھیل سکتے ہو یہ تمہیں حق کس نے دیا ہے کس قانون کے تحت دیا ہے کس دھرم میں ہے کس دین میں ہے کس جگہ ہے یہ اپنی زبان کو لگان دو تمہارا انجام بہت برا ہے بہت خراب ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے جو تمہارا انجام ہوگا اور جو بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقی کرے گا اس کا انجام بہت بیانک ہوگا انشاءاللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں ہم کب تک اس بے حیاء اس بے غیرتی کا سامنا کرتے رہیں گے اور ہم کب تک انہیں پر موٹ کرتے رہیں گے خدا کے واسطے شوشاند مہتا عرف زلیل پاگل کتے کے چینل کا بائیکات کریں مکمل بائیکات کریں مکمل بائیکات کریں کوئی کام نہ دیکھیں اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں اس پہ دیکھے بغیر لانت بھیجیں اور بے شمار لانت بھیجیں مجھے یقین ہے کہ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑتا ہے وہ اس خبیص کے چینل کو نہیں دیکھے گا مکمل بائیکات کرے گا انشاءاللہ